جناب یہ بتائیے جامی صاحب جہاں سے کل بات ٹوٹی تھی تو وہیں سے شروع کرتے ہیں تو جام صاحب سے تو آپ کی کوئی بات نہیں ہو سکی جام کمال علی سے نہیں جام کمال صاحب سے کمال خان سے آپ نے کل بھی آپ نے کل بھی یہ نکتہ اٹھایا تھا سر وہ یہاں میرا خواہ ان کے مخالفین کے نرگے میں ہیں اس لیے آپ ان کے خلاف چٹپٹی باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا ان سے بھی معلوم کر لیتے آپ کی آپ کی بات یہ بالکل درست ہے لیکن جام صاحب اگر یہاں ہون تو ہم ان سے ملیں نا اب وہ یہاں ہیں ہی نہیں تو ان سے کیسے ملیں اور اس ملے جانا پڑے گا شریعت بھی یہی ہوتی ہے کہ اب 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 چونکہ کراچی پائے جائیں گے تو اگر وہ یہاں ہوتے تو ضرور ان سے میں ملاقات کرتا میری انوارولا کاکٹ صاحب نے ایک افتگو ہوئی جنہوں نے کل کے پروگرام پہ ہمیں فیڈ بیپ بھی دیا اور ادھر بھی بات ہوئی ادھر بھی بات ہوئی جہاں جہاں ہو سکتی تھی ہوئی ہے لیکن کیا کیجئے اس ڈیٹے کا ان فیکٹ اور فگرز کا شامی صاحب جو کہ بلوچستان کے مسائل کا امبار کھولے مو کھولے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا کل ہم نے ان صداد دہشتگردی کے جو کابشیں حکومت کی وفاقی حکومت کی اداروں کی ان کا ذکر کھیا اور ساتھ یہ گزارش کرنے کی کوشش کی کہ ان صداد دہشتگردی کی کابشیں اپنی جگہ قابل ستائش ہیں جاری رہیں گی لیکن یہ واحد حل نہیں ہے ایک قومی بیانیت اشکیل دینا ہوگا یہاں جو دانشفروں سے معززین سے صحافیوں سے گفتگو ہو رہی ہے وہ چونکہ آپ کے پروگرام کا پہلا حصہ آج ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر مبنی تھا تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں جو ناراض ہیں ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی ان سے بھی بات ہوئی ہے نہیں نہیں جو ناراض لوگ یہاں کے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے تاریخی طور پر بار بار ہوئی ہے ان کو موقع ملا ہے بلکل ہوئی بلکل ہوئی بلکل ہوئی بلکل ہوئی اب وہ سننڈر کرتے ہیں تو پھر بھی بات ہو سکتی ہے ان سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنے راستے سے ہٹیں نہیں کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس وقت دیکھیں بڑی تبدیلی آ چکی ہے جہوری کیونکہ افغانستان میں اب جو حکومت آئی یہ طالبان کی تو یہاں پاکستان میں عدم مچانے کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی یہ بڑی جہوری تبدیلی آ چکی ہے یہ اپنی جگہ ہے سار لیکن کچھ جو بچے ناراض ہوتے ہیں ہمارے وہ بڑے پڑے لکھے اور نزجاتی آہ کنویکشن کے ساتھ جاتے ہیں جو کہ زیادہ جس کو بیانیاں ہی تبدیل کر سکتا ہے سروس ڈیلیوری ہی تبدیل کر سکتی ہے یہ تو سیاسی جواتوں کا کام ہے جی کرنے کا کام ہے اب آپ ذرا ان اہم موضوعات کی جانے باتی ہیں جو کل بھی آہ بڑے مسائل کیا ہے آپ کے خیال میں اس وقت جی میں ارز کرتا ہوں سر پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے گورنٹس کا گورنٹس کا مسئلہ ہے جی پانی کا مسئلہ زیر زمین پانی نہیں ہے پانی رواد کر جی دیکھئے بلوچستان میں پندرہ فیصد جو پوری کنزمچن ہے بلوچستان کی وہ زیر زمین پانی سے پچاسی پیسہ سرفس سے پورا کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈیم ہی واہ دھال لیں کیونکہ جو زیر زمین سے پانی پندرہ فیصد بلوچستان ایکسٹریکٹ کرتا ہے اس کا تو بیڑا گارک ہو چکا کیونکہ اتنا پانی اندر نہیں جاتا جتنا کھینچا جا رہا ہے صورتحال کچھ نہیں ہے شامی صاحب کہ کوئٹا میں جو پانی کی سطح ہے وہ بارہ سے بارہ فٹ سے بھی بارہ سو فٹ سے بھی نیچے جا چکی اگر بور کیا جائے موٹر لگائے جائے تین تین موٹر لگانی پڑتی ہیں تو پھر بارش کا پانی جو ہے بارش کا پانی محفوظ کیا جائے اس کے لیے ڈیم بنائے جائے وہ محفوظ نہیں کیا جاتا اس کے لیے وابڈا نے نائنٹین سکسٹی میں اور اس کے علاوہ بھی ماضی میں کئی ایک پلاننگز اور کئی ایک منصوبے دیئے تھے جن پر احمد رامد نہیں ہو سکا اب کچھ ڈیمز کے بارے میں حرکت ہے لیکن اس پر وقت لگے گا کاریز کا ہم پڑا کرتے تھے اپنے مطالعہ پاکستان میں کبلوچستان میں کوئٹا میں کاریز کے ذریعے پانی کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ خوشک نہ ہو تو وہ بھی کوئٹا میں ایک کاریز بھی فوال نہیں ہے یہاں پر تین ہزار سے زیادہ توی لیگل ٹیوبرز لگے ہوئے ہیں دو ہزار سے لے کے تین ہزار روپے کا ٹینکر ملتا ہے اور گوادر میں یہی قیمت بیس سے پچیس ہزار تک جا پہنچتی ہے اور شامی صاحب یہی نہیں بلکہ اگر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ سالانہ کوئٹا میں جو پانی کی سطح ہے زیر زمین وہ دو سے پانچ میٹر تک گر رہی ہے تیزی کے ساتھ پشین کلا سیفولہ لورا علی میں یہ ریکارڈ گرابٹ ہے جو پانچ میٹر سے سات میٹر تک سالانہ جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا حل میں ارز کر رہا تھا سر پہلے یہ ڈیٹا تو سن لیجیے نا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کم از کم تیس گیلن پر کیپیٹا یومیا پانی درکار ہوتا ہے لیکن یہاں بلوچستان میں سب سے زیادہ گھمدیر صورتحال ہے کہ تیرہ گیلن پر کیپیٹا مل رہا ہے جو ناکافی ہے اسلام آباد میں یہ پینتالیس گیلن پر کیپیٹا ہے کراچی اور لاہور میں تیس ہے حال اس کا ساتھ ڈیمز ہیں منصوبہ بندی ہے ان میں بارش کا پانی جمع ہوگا ان میں بارش کا پانی جمع ہوگا اور اسی پانی کو پرامیٹلائز کریں گے جو ڈرپ پیریگیشن کے طریقے کا ہے مجھے بتائیں کیا ہم ایران سے بھی کوئی پانی لے سکتے ہیں میٹھا پانی مل سکتا ہے ایران سے سر ایران کے ساتھ تو ویسے بھی جو عزرداری صاحب کے دور میں کچھ منصوبہ جات بنے تھے اور یہاں بڑی مارکیٹس بورڈر پہ کھولے جاتے ہیں عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی یہاں پر بورڈر کے علاقوں میں تین ایسی سکیموں کا تتاہ ہونے جارہا ہے جو مارکیٹ کی طریقے پر چلیں گی لیکن جو پانی کا معاملہ بتا رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہو پائے گا بیکاوز اف دی ٹرین وہ ٹرین جس کے اوپر بورڈر ایریاز واقع ہیں اور جہاں ایران کے سروبے ہمارے ساتھ ملتے ہیں آپ آجے عیسیٰ صحت کے اگر آپ گفت کو سننا چاہیں یہ پانی جو ہے دنیا میں سعودی عرب میں کئی دوسرے ممالک میں جو سمندری پانی ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو بلوچستان میں زیر زمین پانی کم ہے لیکن سمندر جو ہے وہ تو موجود ہے تو سمندر کا پانی جو ہے اس کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے پائپ لائن جی چاہیے ہوگی تو وہ تو کرنا پڑے گا اس کے لئے اس کے لئے چھوٹے ڈیمز کے علاوہ یہ دوسرا حل ہے اور تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ ذریع شعبہ جو بلوچستان کا ہے اس میں فصلوں کی حیعت اور ان کی نویت بدلی جائے وہ بھل یا وہ فصلیں جو پانی زیادہ پیتی ہیں ان کی بجائے زیتون اور دیگر بھل اور جو فصلیں ان کو کاش کیا جو مہرین تجویز کرتے ہیں اب میں آپ کو سر ایک ویڈیو دکھا سمندر کا پانی جو ہے اس کو استعمال کرنے کا منطوبہ بنانا چاہیے تاکہ ایلیگیشن کے کام آ سکتا ہے سعودی عرب میں اس سے بہت بڑے پیمانے پر زراعت کا کام لیے جا رہا ہے بلکل اور جامی صاحب ویڈیو نہیں چل سکتی سیحت والا جو معاملہ ہے اس کو اگلی کسی قسم میں ہم جکر کریں گے اب سیحت کا معاملہ پھر وقت ختم ہوگیا آپ ایک بات سول لیں جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں انہوں نے تمہارا ناک میں دم کر رکھا ہے روزانہ اتنے میسج آتے ہیں اتنے میسج آتے ہیں دو ہزار سترہ میں ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے اس وقت سے پھر نظر ثانی کر دی انتظامیہ نے آج تک سپریم کورٹ اس پر نوٹس نہیں لے رہی لوگ جو ہیں چیخ رہے ہیں بدعائیں دے رہے ہیں میسج کر کر کے مجھے کو تک کر رکھا ہے